اور تحریک انصاف کے رہنمہ فواد چودری کا کہنا ہے کہ جب ملک میں انصاف تقسیم ہو جائے وہاں معاشرے بھی تقسیم ہو جاتے ہیں الیکشن کے سوا کوئی حل نہیں لیکن اب فیصلہ عوام کریں گے بول نیوز سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ خودساختہ انتخابات کے ذریعے ایک مجرم کو منتخب کیا گیا اور جس نے گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا اس نے ایک نام نحاد تقریب میں نام نحاد حلف اٹھا کر خود کو وزیرعالہ کہنا شروع کر دیا اب اس پروسس کو کون تسلیم کرے گا ایک طرف عدالتیں راتوں رات لگا کر کیسز کے فیصلے سنا رہی ہیں تو دوسری جانب عام وکیلوں کے کیس ہی نہیں سنے جا رہے اس وقت تو ایک پولیس کی مذہب سے مئمان کیجری سے خودساختہ انتخابات کے ذریعے جو بندہ دوری زمانت پر تھا اسے گورنر ہاؤس کے گاؤن پر قبضہ کیا اور ایک نوچی تقریب میں حلف اٹھا کر خود کو وزیرعالہ کہنا شروع کر دیا اب اس پروسس کو کون مانے گا دیکھیں دوسری طرف مذہب آپ دیکھیں یہ ایک طرف عدالت بادی رات کو فیصلہ سنا رہی ہے اور دوسری طرف جو اپنا جو وکیل ہیں وہ رات سے بیٹھے ہوئے ان کا کیس نہیں لگ رہا تو اس سے جو پاکستان کے اندر جو اس وقت سیچویشن ہے یہاں انصاف تقسیم ہو جائے وہاں پھر معاشرہ تقسیم ہو جائے کے لئے کوئی حل ہی نہیں ہے کہ آپ الیکشنز کی طرف جائیں کیونکہ پھر الٹیمیٹ آر بیٹر جو ہیں وہ پاکستان کے لوگ ہیں اور انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں کیسے آگے پڑھنا ہے تو ان کو ہی آپ کو الٹیمیٹ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے